what's going on everybody it's your boy Ron Ronner آج میں آپ سے بات کروں گا entrepreneurship پر entrepreneurship کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ ایدھر وہ successful ہے یا نہیں successful ہے ہماری society میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اگر آپ یہ چیز نہیں ہو تو آپ successful کبھی بن نہیں پاتے یہ بات ایک دم گلت ہے اور میری opinion میں بات ایک حد تک جھوٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ زندگی میں اگر آپ کے خواب ہوتے ہیں یا آپ کو کچھ بننا ہے زندگی میں تو آپ اپنی لگن سے محنت سے آپ اس کو ایک success کو attain کر سکتے ہیں میں جو ہوں real estate میں ہوں اچھا real estate investor اور الحمدللہ سے جو ہے میں نے ایک مقام attain کیا ہے through real estate لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہو especially جب آپ میرے فالوز کرتے ہو میری ویڈیوز کو فالوز کرتے ہو آپ لوگ تو آپ دیکھتے ہو کہ اچھا رون یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایچ ون ہمر چلا رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھی زندگی جی رہا ہے کیونکہ میں نے زندگی کی حصل کیا ہے میں نے اپنے خوابوں کو اپنی aspirations کو ایک لیول پر رکھا ہے زندگی میں اور دوسروں لوگوں کو بھی میں نے بہت مدد کی ہے ایک مقام پر جو ہے لانے کے لیے تو اگر آپ successful بننا چاہتے ہو تو یہ جو journey ہے آپ کی یہ اکیلے نہیں ہوگی آپ کو لوگوں کی ضرورت دیکھیں successful ہونے میں آپ کو لوگوں کی مدد لینی پڑے گی ہماری society میں یہ ہے کہ صرف میں 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 کروں گا میں صرف کروں گا کوئی میری مدد نہیں کرے گا میں لوگوں کو دکھانے کہ میں کر سکتا ہوں دیکھیں ایک بات ہے جب آپ ایک لیول کو success پر دو تو لوگ آپ کو بھی reach کریں گے لوگ مجھے message کرتے ہیں کہ مجھے مدد دے رون help me اور مجھے بتائیں کہ ریل سٹیٹ میں کیسے پیسے بنتے ہیں تو ہم جو ہیں گھر لیتے ہیں flip کرتے ہیں الحمدللہ سے میں کوئی silver spoon کا بچہ نہیں ہی میرے ماں باپ امیر نہیں ہے لیکن میں نے ایک اپنی زندگی میں sacrifice بہت کیا تھے اور میرے خواب جو ہے میں نے ان کو ایک مقام پہ ٹالا ہے کہ جو بھی ہو دنیا یہاں جائے یہاں جائے میرے خواب جو ہیں میں پورا کر کے رکھوں گا تو آپ لوگ جو ہیں اپنے خوابوں کو یقین رکھیں work hard کریں sacrifice کریں اور آپ بھی زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک زندگی میں کچھ بن گیا ہوں اور جب آپ سوچیں گے زندگی کے بارے میں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی مشکلے سے گزرے ہیں کہ کتنی آسانیاں نہیں آئی ہیں تو آپ کو ہے جو ایک respect ہوتی ہے اپنے حسل کی وہ جو حسل کی respect ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کبھی بھی اس پہ قیمت نہیں لگا جاتی تو یہی بات کرنی تھی میں نے آپ سے take care of yourself تو آپ رانا ساعلینا موسیقی